بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماغات وما فی الارد واسمغا علیکم نعمہ ظاہرتا وباطنتا ومن الناس من وجادلو فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر صلوات پر آجزان محترم آجزان گرامی جس سلسلے گفتگو کا آغاز پہلی مجلس آزاز سے ہوا وہ سلسلے گفتگو آج اپنے مسلسل تیسرے مرحلے میں داخل ہوا ہے اور ہم نے ان دس روزہ مجالس کے لیے سرنامے کلام میں جن آیتوں کو بطور عنوان تلاوت کیا ہے وہ سورہ مبارکہ لقمان کی آیتیں ہیں جس میں پروردگار اپنی بیش بہا نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو کر اس کی نعمتوں کے شکر کے مرحلے پر آئے اور میں اسی جملے سے متصل ہو گیا اپنی کل کی گفتگو سے اس لیے کہ نعمت تقاضی بھی یہی کرتی ہے کہ نعمت کا شکر کیا جائے اور تقاضی شکر اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ پھر نعمت کا سلسلہ رکنے نہ پائے نعمت مزید بڑھتی چلی جائے اور کل مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میرا تقریر کا آخری جملہ یہی تھا کہ جو شخص نعمت کے شکر کے مرحلے پر آتا ہے پھر اللہ اس کی نعمتوں کو رکنے نہیں دیتا اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پیغمبر کی ذات ہے سب سے بڑی نعمت اس کی ساری نعمتوں میں پیغمبر کی ذات ہے تو جب نعمت کا شکر انسان پر واجب ہے تو اب انسانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی ذات کا شکریہ ادا کریں اور کسی بھی چیز کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے جیسا بنایا ہو اسے ویسا تسلیم کیا جائے اب اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ نبی کا شکری آدھا کریں تو جیسے ہیں انہیں ویسا ماننا چاہیے اپنے آئینے میں دیکھنے والے کل بھی گمرا تھے آج بھی گمرا ہوں گے میں نے ایک مثال مبارک بھائی پیش کی تھی ہمارے دیکھئے میں ایک جملائرز کرتا ہوں میرا تو بہت کمی ہے سمجھیے کہ وہاں رکھتا ہے ہمارے آج بھائی پیش کی دیو آپ کے لیے میں جو فکر اللہ بھائی پیش کی آپ کو جائے پیش کی میں آپ کو جائے پیش کی تو انہوں نے جو لگ سکھا تھا کہ موضوع بچ حقیقت کیا ملی ہے کہ ممبر کا موضوع اصل دینا بندہ ہی ہے اس لیے کہ جس کا ممبر ہے موضوع وہی دے کر گیا ہے ورگوئی یہ میں نے اُس دن بھی ارس کیا تھا کہ ممبر جن کا ہے موضوع وہ خود دے گئے اور چودہ سو سال پہلے رسول اللہ نے ممبر کا موضوع متعین کر دیا کہ زیلو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو علی علی کے نعروں سے سجاؤ اب دیکھئے اچھا یہ آپ کا جو نعرہ لگانا ہے ورگ بھائی ایک صاحب مجھے کسی مللس میں کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگوں تو شکایتیں میں نے کہا شکایتیں تو ویسے آپ کو ہم سے بہتیں اور غدیر کے بعد سے تو شکایتوں کا ایک شلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہم چودہ سو سال سے ان مجالس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شکایت کا اضالہ کیا جائے لیکن ایک شکوہ ہمارا بھی آپ سے ہے کہ خوش تھا ہر ایک چہنے والا غدیر میں قرآن نمہ علی کا تھا چہرہ غدیر میں آپ کے پہلے شکوہ کا جواب یہ ہے کہ تھا فیصلہ غلط تو وہی کہتے اختلاف ہونٹوں پہ کیوں لگا لیا تعلہ غدیر میں ہمارا تو شکوہ ہی گئے شکوہ پر شکوہ آپ کے اس چیخ کے نعرے لگانے پر ہی تو شکوہ کیا کہنے لگے مولانا ہمیں آپ لوگوں سے شکوہ ہے وہ کہنے لگے مجھ سے کہ ہمیں آپ لوگوں سے شکوہ ہے میں نے کہا کیا شکوہ ہے کہ لگے جب نعرے تقبیر لگتا ہے تو آپ کا مجمع بڑی احسطہ سے جواب دیتا ہے جب نعرے رسادت لگتا ہے تو آپ کا مجمع بڑی احسطہ سے جواب دیتا ہے لیکن جب نعرے ہیدری لگتا ہے تو آپ کے بزرگوں میں بھی جوانوں کی شبہات آنے لگتی ہے میں نے کہا مولانا شکوہ کنڈی کی ضرورت نہیں ہے بعض شکوے وہ ہوتے ہیں جو واقعی عقل والے ہوتے ہیں بعض شکووں کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیل ہوتا ہے دیکھیں نعرے تقبیر زور سے اس وقت لگتا جب ہم بدر کے میدان میں کافروں کے سامنے ہوتے نعرے رسالت زور سے وہاں لگتا جب ہم عہد میں محمد رسول اللہ کے منکروں کے سامنے ہوتے مگر میرا مسئلہ یہ ہے میں نہ بدر کے میدان میں ہوں نہ عہد کے میدان میں ہوں میں ہوں غدیر کے میدان میں سامنا کافروں سے نہیں منافقوں سے ہے اس لیے لگتا ہے دیکھئے ذکر علی سے ذکر علی سے سمٹی ہوئی تاوانائی بکھری ہوئی تاوانائی ایک دم سمٹ کر آ جاتی ہے اور میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ گمائیں اس پانچ دس منٹ میں کوئی تمہید بھی بیان نہیں کی صرف نام علی کو ذکر کیا ہے نام علی کو عادت سمجھنے والے یاد رکھیں نام علی عادت اس وقت بنتا ہے جب نکتہ درمیان سے ہٹ جائے اور یہی نکتہ اگر عادت میں لگاؤں تو عبادت بنتا ہے آپ سمجھ آیا ولایت کے بغیر جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت نہیں عادت کو نبھا رہا ہے عبادت تھوڑی کر رہا ہے نکتے سے ہی تو عبادت بنتی ہے ورنہ لکھنے میں عادت اور عبادت ایک ہی چیز ہے بس بے کا نکتہ لگ جائے تو عبادت بنتی ہے نکتہ ہٹ جائے تو عادت بن جاتی ہے تو یہ نعرہ نعرہ حیدری جو لگتا ہے اسی لیے لگتا ہے اچھا میں نے کہا یہ آپ اس کا شیکوا سیب ہم سے نہ کریں نعرہ حیدری تو آپ کیا بھی تیز لگتا ہے آپ ہی کیا بھی اونچا لگتا ہے تو ایزانِ گرامی اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان نعمت کے شکر کے مرحلے پر آئے یہی سے میں نے گفتگو کو کل چھوڑا تھا اور میں متصل ہو گیا ہی کی جملے کے ساتھ اللہ چاہتا ہے نعمت کا شکر ہو اس کی نعمتوں کا شکر ہو آج ایسے ایسے کاؤنٹنگ اسٹریمنٹس بن گئے کہ جو یہ جو آپ کی تسبیح کا کاؤنٹر بھی اب تو آ گیا ہے لاکھوں کی تسبیح کو کاؤنٹ کر سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی ایسا کاؤنٹر ابھی بنا نہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے ہیں بھئی نعمت الہی میرا عنوان ہے کوشش کروں گا کہ آٹھ ناؤ دن میں اس پر کچھ گفتگو آپ دوکھوں تک پہنچ جائے اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے والا کوئی ایسا انسٹریمنٹ ابھی نہیں بنا کوئی ایسا آلہ نہیں بنا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو مکمل طور پر گن سکے نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتوں کو ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا کہا یا علی مجھے رسول اللہ کے اخلاق گنوا دیجئے دیکھئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں وگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو پھر میں آپ کا ساتھ آخر تک نہیں چھوڑوں گا تھوڑا سا یہ جو مرحلہ آ جاتا نا اس کو بھی سمجھنا بڑا ناگزیر ہے یہ سمجھنے تو پھر آگے کا حکمت فان اللہ فندول ہو جائے گا کہنے لگا یا علی مجھے رسول اللہ کے اخلاق گنوا دیں انتظار کر رہے ہیں کہ مولا نے گنوا اخلاق گنوا ہوں گے نہیں مولا نے رسول کے اخلاق نہیں گن پائے علی نے پلٹ کے سوال کیا اور تاریخ میں بہت نادر ہیں یہ مثالیں نادر کا مطلب نہ ہونے کے برابر بہت کم تاریخ میں ایسا ملا ہے کہ کہیں کسی نے علی سے کچھ پوچھا ہو اور علی نے پلٹ کے سوال کیا ہو نہیں ایسا تو ملا ہے کہ علی نے سوال سے پہلے جواب دے دیا یہ بھی میرے مولا ہی کا خاصہ ہے کہ زندگی بھر کبھی علی نے پلٹ کر سوال سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو علی کی زیست میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو ممکن نہیں ہے کہ میرے مولا نے کہیں کہا ہو لیکن اگر کہیں علی نے سوال کے لیے روک کر کچھ پوچھا ہے تو اس میں بھی علی پوچھ نہیں رہے اس پوچھنے کے انداز میں بھی بتاتے ہیں اس نے کہا رسول اللہ کی اخلاق گنوا دیجئے میرے مولا نے پلٹ کر کہا تو مجھے دنیا کی نعمتیں گنوا دیں موضوع میرا نعمت پری رہے گا میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا لیکن جب مرحلہ ہے اس کو سر کرنا ہے میرے ساتھ اس نے کہا رسول کے اخلاق گنوا دیں علی نے پلٹ کر کہا تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا دیں اب کوہ کا پتہ نہیں کون شخصہ روایت میں نام نہیں ہے کچھ چیزیں خونبر کے طور پر آپ بھی اس کو تھوڑا سا ہے انیلائز کے کیجئے کہ کیا کہہ رہا ہے مولانا یہ کیا ہے کیا اشارہ ہے کچھ آپ بھی سمجھا کیجئے آپ مجھے نام نہیں ملا اس شخصہ روایت میں لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کوئی حافظ قرآن تھا میں نے کل کہا بڑے محترم لوگ ہیں یہ حافظ قرآن جو ہوتے بڑے محترم ہیں اور ان آیت پڑھ دیا علی کے سامنے اس نے آیت پڑھ کے کہہ رہا یا علی کاؤنٹر کر دیا میرے مولا کے جملے کو بلکہ کیوں گا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہنا کہ یا علی قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ لَا أَن تُعَدُّو سُورَةِ بَنِ سَائِم وَلَوْ لَا أَن تُعَدُّو نِحْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے علی کے علی کے سوال کے جواب میں آیت پڑھ لائے کہا ہے اب وہ علی کیا جس کے سامنے قرآن پڑھ جائے اور وہ قرآن سے جواب نہ دے اس نے آیت پڑھی قرآن سے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس سورے کی آیت اس نے پڑھی اسی سورے سے علی نے آیت پڑھی علی نے کہا اچھا اللہ کی نعمت کی نہیں ہے سکتی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ماتاؤ دنیا قلیل دنیا کی نعمتیں تو قلیل ہیں تو کہہ رہا ہے گینی نہیں جا سکتی اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں ایک مرتبہ انگست بدرنا ہو گیا حیران ہو کر سٹ پٹانے لگا کہی آلی پھر یہ ماجرہ ہے کیا ایک جگہ اللہ نے کہا تم گن نہیں سکتے ایک جگہ قلیل ہیں کہ احمق یہ تجیسوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تو نے مجھ سے محمد کی اخلاق پوچھے تھے نا میں نے کہا تو دنیا کی نعمتیں گنوا دے تو نے کہا قلیل ہیں اور قلیل بھی اتنی ہے کہ تو گناہ نہیں پا رہا احمق جب تو قلیل کو نہیں گنوا سکتا تو قرآن نے محمد کیلئے کہا اِنَّكَاللَا خُلُقِنْ عَزِيم ارے جب تو قلیل نہیں بتا پاتا میں عظیم کہاں سے بتاؤں تو قلیل نہیں بتا پا رہا ہے میں عظیم کہاں سے بتاؤں پیغمبر کے اخلاق گنے نہیں جا سکتے پیغمبر کے اخلاق بھئی ہے یہ نکتہ نہیں شانے رسالت کے اندر پیغمبر کے اخلاق گنے نہیں جا سکتے پیغمبر کے اخلاق گنے نہیں جا سکتے اہدانِ گرامی قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اسی نعمت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اب میں عرض کروں لفظے نعمت کا معنی بھی تو آج دوستوں تک سنا دوں میں نعمت کا معنی کیا ہے نعمت کا لغت میں بہت وسیع معنی ہے عربی ڈشنری کے اندر آپ المنجد سے لے کر لسان العرب تک چودہ جلدوں پر ابن منظور عربی کی لغت کی کتابیں بہت بڑی بنوریا میں سجی رکھی ملے گی آپ کو کتابوں کی دکانوں میں لسان العرب ابن منظور عربی بہت بڑا مصر کا عالم ہے لسنت کا پوری کتاب ڈشنری ہے لسان العرب قاموس محیط معجم سحاہ بہت ساری لغات ہیں یہ سب اردو میں بھی ملے گی کچھ آپ کو نعمت کا آسان مانو ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مفید ہو اسے نعمت کہا جاتا ہے کتنی آسان میں نے آپ کے لیے دیفینیشن کر دی اب اس خانے میں آپ خود ہی امپلیمیٹیشن کرتے چلے جائیے جو چیز بھی انسان کی زندگی میں فائدہ مند ہو وہ نعمت ہے انسان دنیا میں پیاسہ پیدا ہوا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی غزہ کو اللہ نے ماں کے حوالے کر دیا تو یہ غزہ اس کے لیے نعمت ہے انسان ابھی کل میں کل کی آئیس سے دوبارہ متصل ہو رہا ہوں انسان برہنہ پیدا ہوا لباس کی ضرورت تھی لباس نعمت ہے یا نہیں کل آیتیں میں نے پڑھ نہیں سورا نیل کی اب میں آ رہا ہوں آپ دیکھتا ہوں کہاں تک میرے ساتھ یہاں انسان چاہل پیدا ہوا کیا اب اس پر مجھے آپ لوگوں سے قسم اٹھانی پڑے گی کہ انسان چاہل پیدا نہیں ہوا ہے بھئی سب جاہل پیدا ہوئے سوائے کچھ کے سوائے کچھ کے اور جو میرے کچھ کو سمجھ گئے ان پر میرا بہت سارا سلام سوائے کچھ کے سب کو جاہل پیدا کیا تو برہنہ کی ضرورت لباس بھوکے کی ضرورت غزہ ہے یا نہیں تب جاہل کی ضرورت کیا ہوئی ہدایت جاہل کی ضرورت ہدایت اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز انسان کے لیے مفید ہو وہ نعمت بھئی جاہل کے لیے فائدہ من چیز کیا ہے ہدایت تو اب اگر جاہل پیدا ہوا تو اسے ہدایت چاہیے لیکن ذرا ایک نٹ کے لیے ہاں رکیے گا یہ جب انسان پیاسا پیدا ہوا تو اس کی غزہ پیدا ہونے کے بعد آئی یا پیدا ہونے سے پہلے تھی پیدا ہونے سے پہلے یہ ہوا میں اکسیجن اس کے پیدا ہونے کے بعد آئی یا پہلے سے تھی یہ سمندروں میں پانی اس کے پیدا ہونے کے بعد بہایا پہلے سے تھا یہ صورت کی روشنی اس کے پیدا ہونے کے بعد آئی یہ پہلے سے تھی یہ درختوں میں پھل اور پھول اور پودے اور سفزیاں اس کے پیدا ہونے کے بعد آئی یا پہلے سے تھی پہلے سے تھی نا پتا چلا جو ضرورت من سے پہلے ضرورت کو پیدا کر دے اسے اللہ کہتے ہیں میں بہت قریب ہو کر دوستوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑے میرے دوستہ شیف فرمائے جو ضرورت مند سے پہلے ضرورت کو پیدا کر دے اسے کہتے ہیں اللہ بھوکا ہے ضرورت مند بھوک ہے ضرورت تو اب غزہ پہلے ہوگی بھوکا بات میں ہوگا انسان جاہل ہے ہدایت ہے اس کی ضرورت تو حادی پہلے ہوگا جاہل بات میں ہوگا ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی میرے ساتھ ساتھ چلیے گا اسی لیے پہلا انسان پہلا حادی بھی تھا پہلا انسان بھی تھا آدم علیہ السلام پہلا انسان پہلا حادی پہلا نبی پہلا انسان پہلا بشر تاکہ ہدایت کے سرکل میں سے ایک آدمی بھی بہر نہ نکل سکے ایک آدمی اللہ پر احتجاج کر کر حجت تمام کر کر یہ نہ کہے تو نے میری ہدایت تو کی نہیں ایسا بڑا سرکل بنایا ہدایت کا کہ آدم جیسوں کو بھی اس کے اندر کر دیا کوئی ہدایت سے بہر نہیں نکلے گا لیکن اب ایک اور مرہ لائے یہ جو انسان پیدا ہوا تھا بھوکا اب جب یہ مرا تو کیا اس کے پیدا اس کے مرنے کے بعد کھیت کھلیاں اجڑ گئے سبزیاں ختم ہو گئیں بھئی یہ جو پانی پی رہا تھا ڈیم کا کہ یہ ڈیموں میں پانی خوشک ہو گیا نہیں پانی تو ویسی بہت بہرہ ہے اب آپ کے پاس انتظام نہیں سٹور کرنے کا تو کوئی کیا کرتے سڑکوں پر پھر رہا ہے پانی انسان کے مرنے کے بعد یہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں ہوا میں اکسیجن بھی ہے سورج میں روشنی بھی ہے دریاؤں میں پانی بھی ہے ضرورت مند مر گیا ضرورت باقی رہی پرودگار یہ کیا ہوا آواز آئے گی کہ یہ صرف اس کی لئے تو نہیں تھا جب تک ایک ضرورت مند بھی باقی رہے گا ہم ضرورت کو باقی رکھیں گے تو جب تک ایک جاہل بھی باقی رہے گا ہاتھی پردہ غیبت میں موجود رہے گا انہام رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے سلامت رہے گا توجہ ہے نہیں علی 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 آپ نے جب تک ایک ضرورت مند بھی واقعی رہے ضرورت باقی رہتی ہے تو اگر انسان جاہل ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا نام ہے ہدایت اور حادی تو جب تک ایک انسان بھی باقی رہے گا نظام خدرت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک حادی باقی رہے اچھا ہے وہ نبی کی صورت میں ہویا امام کی صورت میں ہو یہاں تک بات آگئی اچھا میں ابھی عرض یہ کر رہا تھا کہ پانی ہے نعمت اور نعمت کا نازل کرنے والا کون اللہ جاہل ہے ضرورت مند ہدایت ہے اس کی نعمت اب مجھے اپنے امان سے بتائیے جب جاہل ہدایت پائے گا تو ہدایت اس کیلئے کیا بنی نعمت یہ ہدایت اس انسان کو ملے گی کہاں سے کوئی دکان تو نہیں لگی کہ آپ جائیں اور دکان سے ہدایت دیائیے نہیں ہدایت ملے گی حادی سے سلامت رہے ہیں آپ جاہل کو ضرورت تھی ہدایت کی نعمت تھی ہدایت ملی حادی سے حادی ملا یہ ہے مرحلہ ناگوزید اب آپ تو کہہ دیں گے اللہ کیاں سے وہ کیا کہیں گے جنہوں نے خود بنائے تھے پھز گئے نہیں ہاں ابھی میں آیت پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی اللہ نے قرآن میں کہا تمہارے پاس کوئی نعمت ایسی نہیں مگر یہ کہ اس نعمت کو اللہ نے اتارا تو اگر حادی نعمت ہے تو اللہ کے گھر میں آئے گا تمہارے مشوروں سے نہیں بنے گا اگر حادی نعمت ہے اگر حادی نعمت ہے یہ اگر اگر کا لفظ کہاں پر آتا ہے کہ اگر یہ نہیں ایسے اگر آپ مانتے ہیں کہ ہدایت نعمت ہے تو حادی سے ملے گی تو حادی اگر نعمت ہے تو آلریڈی قرآن کہہ چکا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِمَتِنْ فَمِنَ اللَّهِ جتنی نعمتیں ہوں گی وہ ہمارے پاس سے آئیں گی بھئی کوئی نبی کسی دیوار کو چیر کر نہیں آیا کوئی امام سوائے ایک امام کے کسی دیوار کو چیر کر نہیں آیا یہ پہلے امام کو کعبے سے بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے حادی ہمارے گھر سے آتا ہے بزرگوں کے گھر سے بن کر نہیں آتا ہے حادی ہمارے گھر سے آتا ہے یہ بھی بڑے عجیب مرہ لے یہ بھی بڑے عجیب مرہ لے بڑے عجیب مرہ لے اب ہم نے یہ کہا کہ علی کی آمد دیوار سے ہوئی کہنے لگے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں اور اب تو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہمیں تو علجنی کی ضرورت بھی نہیں ان کے اپنے کافی ہیں اب جواب دینے کے لیے وہ خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اتنی کتابوں میں لکھا ہے اتنی کتابوں میں لکھا ہے تو کچھ کام تم بھی کرو لیکن میں ایک جملہ تو کہوں گا آپ سے اور آپ ناراض نہیں ہوئے اگر آپ میرا مجاز سمجھتے بھئی میں اگر اس دروازے سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں تو دروازہ سامنے بنا ہوا ہے اور فرضِ مثال یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا بھی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دیوار کے پاس جاؤں اقل کیا کہتی ہے اقل بھی تو کسی چیز کا نام ہے یہ اللہ نے واپس لینے کیلئے تو نہیں استعمال کرنے کیلئے تو دیئے ایسا تو نہیں اللہ نے کہا استعمال کر رکھو واپسی میں ہمیں دے دینا نہیں یہ اقل استعمال کرنے کیلئے دی گئی ہے اقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم دروازہ کھلوا سکتے ہو دروازہ کھول سکتے ہو ارے کعبے کی چابی گھر میں چھوڑ کر آئی ہے ہم اگر دانی کے پاس ہے چابی چھوڑ دیا دروازے کو دیوار کے پاس گئی ایک نورمل آدمی ایک اقلمند آدمی اچھا خاصا چلتے چلتے دروازے کو چھوڑ کر دیوار کی طرف موں کر لے اور ایسا یقین سے چلے جیسے دیوار کھولے گی تو دو باتیں ہیں تیسری قسم نہیں بن سکتی پہلے تو آپ سمجھیں گے شاید ان کے پاگل ہو گئے جو دیوار میں جا رہا ہے گھسنے کے لیے دوسرا آپ سمجھیں گے اچھا انہیں اتنا یقین ہے کہ دیوار کے پاس جاؤں گا دیوار رشتہ بنائے گی بھئی علی کی ماں اسی یقین سے گئی تھی شاید کہتا ہے حیرہ فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائے دیوار کہہ رہی ہے بی بی ادھر سے آئے اور اگر کو حکم ہے کہ جائیں تو در سے جائیں یہ اپنے گھر کی باتیں چاہے جیدر سے آئیں سلامت رہا سمجھ رہے خدا آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دی سوائے غم حسین کی یہی حقل ذکر علی کو سننے کا زمانہ سمجھ رہا ہے کہ دیوار کی طرف جا رہی ہے کعبہ قبلہ بن گیا میں نے کہا ہی توق ہے تجھ میں تضبط رکھے رہے تھے تین سو ساٹھ اے توق قبلہ کیسے بنا تو کعبہ نے بھی جھوم کا جواب دیا حاجی کو کہہ کر کہ تُو کیا کر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کے لے علی کا نام ذرا جھوم جھوم کے بھئی بدکدے سے میں خانے سے میں بہت اللہ بن گیا مولا علی کی ماں کے قدم جھوم جھوم کے کعبہ قبلہ بنا علی کی ماں کے قدم جھوم جھوم کے نامت رہا کوئی غم نہ دے خدا سرائے غم حسین کے تو ساری نعمتیں یہ بھی آپی کا کمال ہے کہ موضوع سے ہٹنے نہیں دیتے آپ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تو جب ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اگر ہادی نعمت ہے تو پھر تم نہیں بناوگے وہ بنائے گا بڑی خوبصورتی ہے نظام امامت میں پہلا بھی آیا تو دیوار کو چیر کر آخری بھی آئے گا تو دیوار کو چیر کر تاکہ نہ پہلے کے بارے میں شک ہو نہ آخری کے بارے میں شک ہو وہ احمق نے اعلان کیا تھا ہم میدی سے جنگ کریں گے تو ہمارے مشتہد نے مسکرا کر جواب دیا ہم پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایران سے نہیں نکلے گا سعودی عرب سے ہی آئے گا نہ میدی ایران سے نکلیں گے میں ارز کرتا ہوں آپ کو اللہ حب بھئی یہ بھی کوئی مزاق امام میدی ایران سے آئیں گے اتنا بھی مزاق اچھا نہیں ہوتا ہے وہ ایران میں آتے جاتی ہوں گے اس کو منع نہیں کر رہے ہم گے آئیں گے تمہارے پاس صحیح جتنے پہلے لگانے ہیں وہیں لگاؤ ہم نے آج تک کسی مقدس مقام پر ایسے سپاہیوں کو کھانی نہیں دیکھا جیسے وہاں تن کے کھڑے رہتے ہیں جیسے آنے والے کا رستہ روک لیں گے اور جب تمہارے باپ دادا مل کر پہلے کا رستہ نہ روک سکے آخری کا رستہ روکیں گے آخری کا رستہ روکیں گے وہ تمہیں سے آئے گا شاید اس لئے وہاں کھڑے رہتے ہیں جھوٹا دیکھ کر یہاں سے نہ نکل آئے کیا کریں گے ہم سے سیکھو تازیم کسے کہتے ہیں ہم تو فرشی آدھا سے دور جھوٹے کو اتارتے ہیں تم کعبے کو جھوٹا لگا کے کھڑے ہوتے ہو جائیے گوگل ایمیجز پر لکھئے جدارِ کعبہ کعبے کی دیوار تصویریں کھل کر آجیں گی ایسے جھوٹا لگا کے کھڑا ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو اللہ کے گھر کی تازیم تم ہمیں بتاؤ کہ تازیم کیا ہے اگر تمہارے بزرگوں نے کبھی علم سلجنہ کی تازیم کی ہوتی تو تمہیں تازیم آتی ہم سے سیکھو تازیم کیا ہے ہم تو ممبر رسول پر چومے بغیر نہیں بیٹھتے ہیں ہم تو ممبر رسول پر چومے بغیر نہیں بیٹھتے ہیں تو بھئی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تو اگر حادی اور امام نعمت ہیں تو وہ اللہ کے گھر سے آئے گا اور اللہ نے مثال دینے کے لئے پہلا بھی ہمارے گھر سے آیا بارمہ بھی ہمارے گھر سے آئے گا تو جب پہلے اور آخر کی مثال دیتی اب بیچ والوں کو ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی انہی کے گھر سے چلے آ رہے ہیں یہ ہدایت کی بارہ دری ہے تم تو اسی بارہ دری سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہدایت کی بارہ دری پر آؤ اور اس کا پہلا دروازہ حالی ہے ہدایت کا پہلا دروازہ حالی تم نے اگر رسول کی نعمت کا شکر ادا کیا ہوتا تو تمہیں امام ملتے تم نے تو پہلے دن ہی کہتی ہے ہم جیسا تم نے پہلے دن ہی کہتی ہے ہم جیسا میں نے مولانا رومی کو پڑھا مولانا رومی نے اس کی بڑے اچھی مثال دی جلال الدین رومی ان کی مسنوی روم بڑی مشہور ہے اردو میں بھی آگئی ہے مولانا رومی نے بڑے اچھا مسئلہ واضح کیا ہے اور جتنی بات حقی ہے اتنی بات کہنی چاہیے اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ جملہ نہیں کہتی نبی ہم جیسے یہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے کچھ لوگ ہیں مولانا رومی نے اس کی مثال بڑے اچھی دی کہ نبی ہم جیسے کی مثال کو میں کیسے واضح کرتا ہوں مولانا رومی کہتے ہیں کہ خلیفہ سانی کے زمانے میں ایک ماں چھت پر کپڑے سکھانے گئی اب اس زمانے میں جو بھی چھت ہوتی ہوگی بالائے زینہ جسے بھی کہتے ہوں گے وہ چھتی بغیر منڈیر کی باؤنڈری نیتی ہوئی اسی لیے بغیر منڈیر کی چھت پر سونا مکروہ ہے کیونکہ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اب ہر کوئی علی تو نہیں کہ چالیس تلواروں کی نیچے سکون سے سو جائے ہر کوئی علی تو نہیں کہ سکون سے سو جائے اور احسر سوئے کہ پھر کہے جیسی مزے کی نین اس رات آئی اتنے مزے کی نین دلی کو کبھی آئی نہیں بغیر منڈیر کی چھت پر سونا مکروہ ہے نین میں چلنے کی عادت ہے گر جائیں گے مر جائیں گے تو خودکشی ہو جائے یہ طرح سے البتہ اس خودکشی پہ آزاد کیوں نہیں ملے گا کیونکہ جان کے نہیں گی رہے پلتی سے گی رہے لیکن بچیں گے نہیں آپ آپ گلتی سے زہر پیئے ہیں جان پوچھ کے مرنا تو ہے ٹھیک ہے تو وہ ماں کپڑ ڈالنے گئی تو بچہ کھیل تک اٹھا کنارے تک پہنچ گیا اب جو ماں پلتی تو ماں نے ایک بیٹے کو بلایا آواز دیکھا بچے کی فطرت یہ ہے آدمان لی جیگہ چھوٹے جو بچے کو کبھی بچے کی فطرت یہوں سے پکڑنے بھاگو تو الٹا بھاگتا ہے باب آواز دے رہو گا بیٹا ادھر آو بیٹا ادھر آو وہ بیٹا الٹا بھاگتا ہے ٹھیک ہے تو ماں دوڑی تو دیکھا بچہ کنارے پر آ گیا اب کیا کریں ماں نے قدم وہیں روک لی چلانے لگی شور مجھ گیا حضرت خلیفہ ثانی کیا شور پہنچا کہا کہ بھئی کیسا شور ہے کہا کہ ایسے سے مسئلہ ہو گیا ہے چلیے آپ کو چل کیجئے انہوں نے بھی کہا ون ون زیرو علی کو بلاؤ کاش دنیا انہی کی صیرت کو اپنا لے کاش دنیا انہی کی صیرت کو اپنا لے حضرت عمر نے کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ آگ لگ گئی ہے تم کہہ دو بغیر بجھانے والے کے جاؤں مشکل آ گئی ہے بغیر مشکل کوشہ کے جاؤں احمق تھوڑی سنجا ہوا ہے بلایا علی کو حضرت علی چلے حضرت عمر کے ساتھ ساتھ سال چلے کہا علی ایسے سے مسئلہ ہو گیا ہے مغرہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا بڑا بچہ ہے کہا اسی جیسا ایک اور بچہ محلے سے مانگاؤ اسی جیسا بھئی یہی تو جملہ سنجانہ ہے کہا اسی جیسا چھوٹا سا بچہ مانگاؤ مانگا لیا جیسی مانگایا چھت پر چڑے ایک مونڈیری کی طرف تھا وہ بچہ جو اب ہلاکت کے قریب تھا گرنے والا تھا علی نے کہا اس جیسے بچے کو دوسرے کونے پر رکھو اور بچے کی توجہ اس طرف دلاؤ جیسے اس بچے کو ادھر رکھا اس بچے نے اس کو دیکھا تو اپنا جیسا سمجھ کر ہلاکت سے دور ہوا زندگی کے قریب آیا محمد ہم جیسے اس لیے ہیں کہ انہیں دیکھ کر زندگی جینا سیکھا جائے یہ ہے تم جیسے کا مطلب کہ تم جیسے محمد ہے کیوں تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب کیا تھوڑی ہو گیا کہ وہ بلکل تم جیسے ہو گئے مولانا نے بیوی سے کہا کہ مجھے روٹی کھانی ہے بیوی نے کہا کون سی آپ نہ کریے کئی سوال گھر میں اس نے کہا کون سی تو بیگم نے کہا تین آٹے گھر میں پڑھیں چاول کا باجرے کا اور گہوں کا آپ سمجھ آیا روٹی تو ایک ہی ہے روٹی کی شکلیں مختلف ہیں تو تینوں روٹیاں جیسی نہیں چاول کی روٹی علب باجرے کی روٹی علب گندوم اور گہوں کی روٹی علب بھئی یہ تم نے کیسے کہتیا ہم محمد جیسے انسان چھ سات قسموں کا ہے ایک قسم کا انسان وہ جو کیچر کے پانی سے پیدا ہوا ایک قسم کا انسان جو نجیس نتبہ سے پیدا ہوا ایک قسم کا انسان جو کھرکتی مٹی سے پیدا ہوا اور محمد کون سا انسان ہے الرحمن خلق الانسان علم القرآن و علمہ البیان ارے تم جاہل پیدا ہوئے محمد قرآن لے کے پیدا ہوا ساری ساری روٹیاں تو برابر نہ ہو روٹیاں ساری برابر نہ ہو انسان سارے برابر ہو جائیں ہاں ورز کروں میں آپ کے لئے جملہ کیا کہا ہے مولا نے آپ کے لئے بشارت المصطفیٰ کتاب ہے چھٹی سجیزی کی بہت بڑے شیعالیم اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے روایت بڑی عجیب ہے امام فرماتے ہیں خلقنا من تینتِ اللیین ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللیین کی مٹی سے اللیین کسے کہتے ہیں پتا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے اللیین جمع ہے علی کی اب یاد آیا پانچویں تصویر میں میت پر کہتے ہیں وَجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى اللِّین اے اللہ چھوکے علی والا تھا اللیین میں پھیج دے اس لیے تو کہتے ہیں اللیین جمع ہے علی کی اور اللیین کی ایک اور جمع بنتی ہے وہ قرآن میں لفظ آیا ہے وہ ہے آلین علی کی جمع اللیین اور علی کی ایک اور جمع آلین یہ رہاں ایک اتبار سے دونوں میں فرق ہے لیکن ہیں دونوں علی کی جمع اللہ من نقن آلاللہ مقامہوں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے خدا ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنہ تحصیب فرمائے اللہ من نقن کہتے تھے یہ جب زمین پر ہوں تو سب محمد ہوتے ہیں عرش پر ہوں تو سب علی ہوتے ہیں یہ ہے جھرانے کا مقام سلامت رہا یہ جب عرش پر ہوں تو سب محمد فرش پر ہوں تو سب محمد عرش پر ہوں تو سب علی ہوتے ہیں اللیین امام فرماتا ہے خلقنا من تینت تینت کہتے ہیں خمیر کو خلقنا ہمیں پیدا کیا گیا من تیلت اللیین ہمیں پیدا کیا گیا اللیین کی مٹی سے اور آپ جملہ سنیں گے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو جہاں کی مٹی مولا کی وہی کی مٹی موالی کی اب جو علی والا ہوگا وہ فضائے سن کے بیٹھا نہیں رہے گا داتی تو دے گا مولا کا ذکر ہو رہا ہے جملہ ہے بھئی یہ کہاں کنسا کو آج وقتی پتہ نہیں چل رہا ہے سلامت رہا یہی تو ہے ذکر علی کا اعجاز اب سمجھ آیا نون ہزار سال کیسے کاتے ہوں گے ایسی تو کاتے ہوں گے ذکر علی کے اندر ارے زندگی ان کی بوجھ بنتی ہے جن کے پاس پڑھنے کو کچھ نہ ہو جنہیں علی جیسا مولا ملا ہو انہیں سو سال بھی کم ہیں دو سو بھی کم ہیں اللہ کا شکر ہے ہم زندگی کات نہیں رہے گزار رہے کٹ تو تمہاری رہی ہے ذکر علی کرنا سیکھ جاؤ پھر تمہیں بھی گزارنے کا مزہ آئے گا ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ گزار رہے ہیں جب وہ بلائے گا چلے جائیں گے آج یہاں کر رہے ہیں کل وہاں کریں گے بھئی یہی تو ہے نا سامنے کی بات ہے تو جو جس کا ذکر کرے گا وہ اسی کی محفل میں تو بیٹھا ہوگا بلندوں کا ذکر کرے گا تو علی کی محفل پائے گا اور اگر کیا کسی ایسے ویسے کا تو پھر جہاں حضرت ہوں گے وہاں پر یہی ہوگا جہاں حضرت ہوں گے وہاں پر اس کا مرید ہوگا یہ کیا حصول ہے جہاں ذکر علی کیا کہنے لیا دیکھو بڑھا رہے ہیں دیکھو بڑھا رہے ہیں اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو بڑھانے کی کوشش کرے اس لیے کہ وہ بڑھانے کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ علی ابھی کم ہے جو علی کو کم مانے ہم اسے شیعہ ہی نہیں مانتے کون بڑھا سکتا ہے علی کو ارے چودہ سو سال ہو گئے ابھی ماننے کا کام تو پھولا ہوا نہیں بنانے کا کام کہتے شروع کر دیا کیا ہم نے مان لیا علی کو بھئی میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں ہم نے کیا مان لیا علی کو کتنے کم آلات ہیں علی کے کہ لگے بڑھا دیا عجیب اتفاق ہے بڑھا دیا تو میں نے بھی کہا نا میں نے کہا کہ سچ کا رنگ جھوٹ پہ گبھم چڑھا دیتی ہیں بھئی حق کا فرمان زمانے کو سنا دیتی ہیں ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی آپ کہتے ہیں ہم حسے بڑھا دیتے ہیں سلامت رہاں امام فرماتے ہیں پھر آگیا موضوع فرمائے خلقنا من فازلتی نتنا ہم بنے بلند مٹی سے وخلق شیعتنا من فازلتی نتنا ہماری بچی مٹی سے ہمارے شیعہ بنے جو مولا کا خمیر وہی موالی کا خمیر جو مولا کا خمیر وہی موالی کا خمیر سلام کرو اپنے مولا کو کیسے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ایک میں کیا جملہ روایت کا اور ایک روایت نہیں اس مطلب کی سولہ سترہ روایتیں اس باب میں ہیں بشارت المصطفی لشیعت المرتضی احمد بن ابی طالب تبریسی چھٹی صدی زیری کے عالم گوگل پر پی ٹی ایف پر بھی یہ کتاب موجود ہے عربی میں اور ترجمہ بھی ہو گیا ہے بشارت المصطفی لشیعت المرتضی مصطفی کی بشارت شیعوں کے لیے بشارت انہی کو دی جاتی ہے نا کہ جو اچھے ہوں بشارت دیتی رضو نے تو ایدان اگرامی اللہ کی نعمتوں کے سلسلے کو کوئی نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے ہدایت کا سلسلہ جو قائم کیا بڑا عجیب سلسلہ ہے اب میں کیسے آج مرحلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تاکہ کسی مقام پر یہ گفتگو روک جائے ہادی نعمت ہوتا ہے امام نعمت ہوتا ہے اور میں نے کل ارس کیا تھا اگر یاد ہو تقریر کے شروع کے اندر کہ جیسے نعمت کے دو مزاج ہیں کبھی پردے کے باہر ہوتی ہے کبھی پردے کے پیچھے ہوتی ہے تو جیسے وہ پردے کے پیچھے ہو کر نعمت ہی رہتی ہے ویسے امام چاہے پردے کے باہر ہو یا پردے کے پیچھے ہو نعمت ہوتا ہے امام نعمت ہوتا ہے اللہ مجلسی نے روایت دیکھی روح الحیات کے اندر اردو ترجمہ موجود ہے کتاب مازار میں ہے روح الحیات اللہ مجلسی کی کتاب کسی نے پوچھا کہ آپ کے قائم کی مثال کیا ہوگی جو آپ بار بار کہتے ہیں ہمارا ایک بیٹا ہوگا قائم اس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی اس کی مثال کیسی ہوگی ہے فرمایا اس کی مثال اس سورج کی طرح ہوگی جو بادل کے پیچھے رہ کر زمانے کو فائدہ پہنچائے بس بادل کو سمجھ لو پردہ غیبت سورج کو سمجھ لو امام جیسے بادل کے پیچھے سے سورج فائدہ پہنچاتا ہے ویسے پردے کے پیچھے سے امام ہدایت کرتا ہے اس لئے کہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے امام کے حوالے کیا ہے ہمارے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے ہمیں روکوں گا آئے اس مقام پر گفتگو کو قرآن مجید فرقانی حمید نے بہت سے مقامات پر بہت سے مقامات پر نام لیا ہے کبھی مومن کہہ کے پکارا کبھی متقی کہہ کے پکارا لیکن میں کچھ آیتیں پیش کروں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے امام کو کہیں پر امیر الممنین کہا کہیں پر امام المتقین کہا لیکن اب یاد رکھئے گا اب میں ایک اور جملہ پوچھوں اسی پر بات کو روک رہا ہوں شاید اسی منزل پر روک جاؤں دنیا میں جتنی نعمتیں اس وقت ہیں کوئی ایک نعمت ایسی بتائیں کہ جو لافانی ہو یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بتائیں آپ سوچ کر کہ یہ ہمیشہ رہی گی میرے پاس مشکل ہے کیونکہ قرآن میں آج آیت ہے وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شیفنہ ہو جائے گی تو بچے گا تو کچھ بھی نہیں اچھا بھے میں چیزوں کا کیا پوچھوں میں آپ ہی کا پوچھ لوں آپ کیا چاہتے ہیں ہمیشہ باقی رہی ہیں مر جائیں دل میں تو یہی کہ سب کیا کہ ہمیشہ رہیں کہتا کوئی بھی نہیں سب کہیں گے دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے اچھا بھاپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ نے دل کا حل کیسے جانا ہمارا کہ ہمارے دل میں کیا ہم باقی رہے تو یہ بیمار اگر ہوتے ہیں تو دوہ لینے کیوں جاتے چاہ رہے ہیں کہ زندگی رہے زندگی موت کی دہلیس پہ نہ پہنچ جائے تو فطرت کی اندر اللہ نے بقا کے دیئے کو رکھ دیا کہ تم رہو باقی مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان باقی رہے گا تو نہیں کبھی نہ کبھی تو اس کو جا کر غط بوجانا ہے ہمیشہ کوئی خوشحال نہیں رہے گا کبھی نہ کبھی بدھالی آئے گی ہمیشہ کوئی صحتمن نہیں رہے گا کبھی نہ کبھی تو بیماری آئے گی ہمیشہ کوئی صاحب اولاد نہیں رہے گا کبھی تو خدا اولاد کا غم چینے گا کبھی تو اولاد کا غم دے گا خدا اور انسان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ رہے اور کوئی پریشانی بھی اس کو نہ ہو تو اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے تو جاؤ اس پوری دنیا کے قرر عرض پر کوئی ایسا سیارہ ڈھونڈو کوئی ایسا پلیٹ ڈھونڈو جہاں نہ بیمار ہو نہ بدالی آئے نہ بڑھاپا آئے نہ پریشانی آئے آپ کہیں گے مولانا آپ کو پتہ سلے تو آپ ہمیں بتلائیے کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں عمر جا کر منجمید ہو جائے سیعت مند کبھی بیمار نہ ہو خوشحال کبھی پریشان حال نہ ہو ہوئی نہیں سکتا جہاں جاؤ گے پریشانی ملے گی جہاں جاؤ گے بیماری ملے گی سب سے زیادہ صاف رہنے والے گیورپی ممالک سب سے زیادہ بیماریوں پر تحقیقات وہیں ہو رہی ہیں یہاں بیماریوں کے نام بعد میں آتے ہیں پہلے ماں پیدا ہوتی ہیں سب سے زیادہ صاف رہ رہے ہیں کھاتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو بیماری تو ہر جگہ ہے آمن و امان کا راگ لاپنے والے وہ بھی آج بد امنی سے دو چار ہیں تیس آدمی پچیس آدمی تیس آدمی روز کا معمول بن گیا ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیشہ باقی رہے ہیں لیکن دل کیا چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہیں تو اللہ نے اس لئے تو دل میں یہ تمنہ رکھی اور وہ جگہ جہاں جا کر ہمیشہ جوان رہو کبھی بیمار نہ ہو کسی سے خوف نہ ہو اللہ نے کہا جگہ تو بنائیے مگر وہاں تک آنے کے لئے گزرنا یہی سے پڑے گا اور اس جگہ کا نام جنت میں نے رکھا ہے جہاں انتیس والا تیس کا ہو کر جائے گا اکتیس والا بھی تیس کا ہو کر جائے گا جوان جوان ہو کر جائے گا سنیے نہیں رویت آپ نے کہ ہر انسان جنت میں جوان ہو کر جائے گا اس لئے کہ سرداری جوانوں کے پاس ہے بوڑوں کے پاس نہیں ہے بوڑوں کو جنت کا سوال جوانوں کو سردار نہیں بنایا ہے الحسن والحسین سیدہ شفاب اہل الجنہ حسین جوانان جنت کے سردار حسن جوانان جنت کے سردار ایدانی گرامی جنت وہ مقام ہے جہاں انسان جا کر عمر ہو جائے گا تیس کا ہی رہے گا اچھا جنت میں موسم کیا ہوگا ہاں یہ بھی روایتوں میں اللہ مجلسی کی پوری کتاب آگئی اور تو ترجمہ بازار میں ملے گی آپ کو جنت جہنم بحرول انوار سے پوری کتاب کا ترجمہ ہے ایک عالم نے بڑا کام کیا ہے پوری بحار میں جنت جہنم کی روایتیں اس کو نکال کے جمع کر دیا ایک ساتھ تو اب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جنت جہنم کی حالات اللہ مجلسی نے کیا لکھے پوری کتاب اٹھا کے پڑھنا جنت کا ایک موسم ہے جنت کا ایک رنگ ہے جنت کا ایک ڈھنگ ہے جنت کی ایک زبان ہے جنت کا ایک مزاج ہے جنت کا ایک موضوع ہے بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب جنت کے دروازے پر آپ پہنچ جائیں گے تو دروازے کے باہر اس کو نوک کیا جاتا ہے کسی کو بلانے کے لیے تاکہ اندر والا باہر نکل کر آئے تو جنت کے دروازے پر کوئی کنڈی نہیں لگی ہے کوئی بیل نہیں لگی ہے کسی کو آواز نہیں دینا ہوگا جیسے دروازے پر آپ پہنچیں گے جنت میں ہوا چلے گی دروازے کا کنڈا ہلے گا تین بار ٹکڑا کے کہے گا یا علی یا علی گویا کے بہار ہی بتا دیا جائے گا اگر علی علی کرنے کا دل ہے تو اندر آؤ ونہ آگے چلتے چلے جاؤ یہ بھی روایت ہے جنت کا موضوع جنت کا موضوع جنت کا موضوع علی ہے اس لئے تو میں نے کہا مجلس حسین جنت کی تصویر ہے تم تو جنت کے جانے کے ارمان میں جی رہے ہو ہمارا جب دل چاہتا جنت میں آ جاتے ہیں جب دل چاہتا چلے جاتے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں مرنے کے بعد شاید جنت ملے شاید ہم تو زندگی میں اختیار سے جنت میں آتے ہیں تو اب کہنے دیجئے جملہ جو مجلس حسین سے دور ہے وہ جنت سے چاہے دور ہو مگر جیت جہنم میں رہا ہے وہ ہے آپ نے دانے کے دانے یہ باتیں صرف جوشِ خطابہ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں ایک ایک جملے پر پیغمبر کے حدیث کوا ہے بس میں روکوں گا اس منزل پر گفتگو کو یہی جنت ہے جس کی لالش میں انسان عمال کر رہا ہے اچھا میں پہلے کسی کو کیوں کہوں میں پہلے اپنے آپ کو تو پیش کر دوں میں خدا کی معاشر سے بچتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ ڈالے نیکی کرتا ہوں تاکہ جنت میں ڈالتے یہ ہے میری اور آپ کی عبادت کا کرائیٹریہ اور اللہ قرآن میں کہہ چکا بس یہ آخر حصت لالے آج کا سورہ مریم قرآن کا تھرمہ سورہ تلکل جنت اللتی نورسو من عبادنا من کانا تقیہ ہم جنت کا وارش اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا مائنس مومنین مائنس مسلمین یہ ہے آیت کا مطلب تلکل جنتو نورسو من عبادنا من کانا مومنہ نہیں من کانا مسلمہ نہیں من کانا تقیہ جو متقی ہوگا اسے بنائیں گے جنت کا وارش بڑی عجیب آیت ہے اب اس مجلس کے لئے روز اعلان ہوتا ہوگا مومنین سے گزارش ہے کہ نو بج آ جائیں کہیں پر اعلان یہ نہیں ہوتا متقین سے گزارش ہے کہ نو بج آئیں متقین سے اعلان کوئی نہیں کرتا ہے مومنین سے اعلان ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم جنت کا وارش مسلمانوں کو نہیں بنائیں گے مومنین کو نہیں بنائیں گے متقین کو بنائیں گے اب میرے پاس تو ہے تھوڑا سا وقت آپ کے پاس اجازت ہے پانچ چھے آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے بہت توجہ رہے ہیں اور یہ آخری استقلال ہے میں نے آج کی اس گفتگو کا پانچ کے چھے آیتیں پڑھوں گا پورے قرآن میں یہ ایک سروے ہے ناقص غلط بھی ہو سکتا ہے پورے قرآن میں جہاں بھی مومن کہتا ہے کبھی ڈانٹتا ہے کبھی پیار کرتا ہے اللہ ابھی وہ آیتیں بھی پڑھوں گا لیکن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں متقین کہا ہے سوائے پیار کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے آیت نے پوسکے جی کہا بے شک متقین جنتوں میں اور نہروں میں بہرے ہوں گے متقین جنت کے سائے میں اور چشموں کے گنارے بیٹھے ہوں گے بے شک متقین کامیاب ہیں جنت سجائی گئی ہے متقین کے لئے اور ایک یہی والی آیت جنت کا وارث ہو جو متقین ہے تو جب بھی متقین کی بات کرتا ہے سوائے پیار کے کچھ نہیں کرتا ہے اور اب بتاؤں مومنین کے لئے قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت اے مومنوں خبردار نبی کی آواز پر اونچا اپنی آواز کو نہ کرنا یہ ڈانٹنے گئی تو انداز ہے خبردار مومنوں سے کہہ رہا ہے اب جا کر تفسیر پڑھئے گا کہ کس کو کب کہاں ڈانٹا گیا کوئی ہوگا جس نے رسول پر آواز اونچی کیو مجھے تو پتا ہے وہ کون ہے کچھ کام خود بھی کیجئے گا دیکھئے گا جا کر آپ اور نہ ملے تو میں قلبت لاؤں گا کہ کون تھا جس نے نبی کے اوپر اپنی آواز کو اونچا کیا قرآن نے کہا خبردار نبی کے آواز پر آواز اونچا نہ کرنا آمال دارہ کر دوں گا یا ایوہ اللہ جین آمنو لا تقدمو بین اگید اللہ و رسول ای اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑنا دانٹ رہا ہے مومنین کو دانٹ رہا ہے لیکن متقین کے لئے چھ آیتیں میں نے سنا دیں سوائے جنت کے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے پردگار یہ تو متقین اور مومن میں بھید بھاؤ کیوں کر رہا ہے متقی بھی تیرا بندہ مومن بھی تیرا بندہ مومن بننا کوئی آسان بات ہے تو خود قرآن میں کہ چکا قد افلح المومنون مومنین کامیاب ہو گئے تو جب تو نے ہماری کامیابی کا دنکار وجہ دیا تو پھر متقین کو پیار کرے جا رہا ہے ہمارا نام کیوں نہیں دے رہا اب آئے گا خدا کا جواب بڑی توجہ رہے خدا کا جواب آئے گا بھئی میں متقین کا ذکر ہمیشہ پیار سے اس لئے کرتا ہوں کیونکہ میری نگاہ میں قیامت تک کی حالات ہیں میری نگاہ دیکھ رہی ہے یہ حکومت کے بھوکے امیر المومنین چاہے جتنوں کو بنائے امام المتقین بس ایک ہی ہوگا یہ ہے یا نہیں ہے تاریخ میں چار پانچ کے نام تو آپ کو بھی یاد ہوں گے چار پانچ امیر المومنین تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہوں گے لیکن ان کو یاد رہنا نہیں یہاں بس یاد کریں اور نکالیں آپ نے ایک امیر المومنین یاد رکھنا ہے جو آدم کے بننے سے پہلے امیر تھا جو مومنوں کی گردنوں پر بیٹھ کے امیر المومنین بنے وہ اور ہوتے ہیں جو مومنوں سے پہلے امیر بنا خبور ہوتا ہے یہ روایت ہے اب میں ارز کروں آپ کو یہ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا اب میں آپ کو آیت اور حدیث نہ ملا ہوں تو پھر میں ذمہ دار آیتیں میں نے آپ کو سامنے پڑھ دی کہ متقین کو صرف پیار کرتا ہے مومنوں کو ڈانٹا بھی ہے متقین کو صرف پیار کرتا ہے اور اللہ نے جنت کا فارش کسے بنایا متقین کو تو جب متقین وارش ہے تو امام المتقین میں تو باٹے گا کوئی اور تو نہیں باٹے گا وارش تو بنے گا متقین اچھا ایک مرد اور تلکل جنت اللہ کی نورسو وارش بنائیں گے مالک نہیں بھئی وارش اور مالک دونوں اردو کے لفظ ہیں میں بہت آسان فرم گوستوں کے لئے کر دوں وارش اور مالک کسے کہتے ہیں باپ زندہ ہو تو وہ جائدات کا مالک ہوتا ہے باپ جب مر کر دنیا سے جائے اور جب وراثت بیٹوں تک آئے تو وہ مالک بنتے ہیں وہ وارش بنتے ہیں تو وراثت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو پہلے کسی کی ملکیت ہو بعد میں وراثت کے عنوان سے کسی کو ملے ہم بنیں گے جنت کے وارش تو اللہ سے پوچھنا قیامت میں ملہ تو نہیں بتائے گا اللہ سے پوچھنا جب وارش ہم ہیں تو مالک کہاں ہے اللہ بتائے گا مالک کون ہے وارش تو ہم ہیں مالک کون ہے کتنا عجیب ماملہ ہے اچھا یہ جو ورثہ تقسیم ہوتا ہے میراج تقسیم ہوتی ہے کیس لے کر جاتے ہیں مولانا گباس مولانا اتنے پلات ہیں اتنے پیسے چھوڑیں اب بنے بینک میں اتنے بھائی بہنیں حصہ بنا دیجئے کتنا بٹے گا دولت کمائی آپ کے باپ نے خاکہ بنا کر دیں مولانا خاکہ بنا کر اچھا مولانا بھی اپنی جیب سے تھوڑی بنا رہا ہے وہ مولوی کیا جو اپنی جیب سے باتیں بیان کرتا ہو خبردار ہر آدمی کی بات نہیں ماننی ہے کچھ بھی پہن کر آگیا بتا کر چلا گیا آپ نے مان لیا ریفرنس مولانا آیت بتائیں قرآن کی حدیث بتائیں فتوہ بتائیں کس کا فتوہ ہے میراث بٹے گی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ایسا ہے یا نہیں میراث سورہ نسا میں اتنی آئیتیں ہیں میراث پر یعنی پورے قرآن میں نکاح کے بعد دوسرا معاملہ میراث ہے جس پر اللہ نے کھل کے بات کی بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا شہر کو تو اتنا بی بی نہ ہو تو اتنا بچی ہوں تو اتنا بچے نہ ہو تو اتنا اس لیے کہ یہ اس پر معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے نا لین دین کا معاملہ کھل کے بات کیا اللہ نے جائداد ہے آپ کی بٹے کی کسی کہنے پر ہے کسی کو اتراز اس پر کہ نہیں ہم تو اللہ کی نہیں مانیں گے یہاں پر ہمارے حبہ نے کمایا ہم جیسے چاہیں باتیں نہیں کہہ سکتے آپ یعنی اتنے زیادہ انٹریفرنس ہے پروردگار کا کمایا تمہارے باپ نے بٹے گا میری مرضی سے کمایا تمہارے باپ نے وارث بنو گے ہمارے میار کے مطابق جتنا وارث جس کو ہم بنائیں تو ہماری سمجھ میں آنش تک نہ آیا کہ اپنی وراثت کے مالک تو آپ خود نہ بنے نبی کے دین کے وارث آپ کہاں سے بن گئے اللہ کے معاملات میں آپ کہاں سے بنیں گے جب آپ کے باپ کی میراس اللہ کے بطائے بغیر نہیں بٹ سکتی تو دین کے وارث آپ بنائیں گے نہیں ہے دانے کے دانے کے دانے دین کے وارث آپ نہیں بنائیں گے ایک جملہ ہم آزانوں میں کہتے ہیں اشہد ونہ امیر المومنین وہاں تک بھی روک جائیں تو سیئے لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیر کرنے کے لئے کہتے ہیں وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ تمہارا بنایا وَأَمِيرُ الْمُومنین نہیں اس کا بنایا ہوا امیر المومنین ہے امام المتقین سنیے گا امام المتقین یہ مستدرک امام حاکم تیسری جلد امام حاکم نحشہ پوری بخاری مسلم کا شاگرد بخاری مسلم کا شاگرد مستدرک امام حاکم جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر کھلا وائے میرے پاس ایک سو پائیں تیس اور روایت پڑھنا ہوں آپ کے سامنے اہل سنت کی علم کی جس نے کتابوں کو پڑھا اس نے پوچھی گا مستدرک امام حاکم کیا ہوتی ہے وہ بتائے گا آپ کو حضور کی حدیث سنیں گے فرماتے ہیں جب مجھے میراج پہ لے جایا گیا یہاں تک کہ میں آخری عرش پہ پہنچا اللہ نے علی کے بارے میں تین باتیں مجھے کی اللہ اکبر اتنی احسان کشی ایک ایک گھنٹے میراج پہ بول لیتا ہے مگر اتنی سی بات نہیں بتاتا کہ میراج پر محبوب کی باتیں ہوئی کیا کتاب بھی تمہاری عالم بھی تمہارا پرنٹر بھی تمہارا بتاؤنا عوام کو کہ میراج پر باتیں ہوئی کیا میں بتاتا ہوں میراج پر جب حضور گئے حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے علی کے بارے میں تین باتیں بتائیں 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 وہ چیز آتی جو پہلے سے کنفرمو بتا رہا ہوں بنایا نہیں بتایا جیسے غدیر میں بنایا نہیں تھا مولا بتایا تھا کچھ لوگوں نے سمجھا شہدہ ٹھارہوں کے مولا بنے میں نے کہا نا بنے کا تمہارے کام ہی نہیں ہے نبی بنتا نہیں ہے بنا بنایا آتا ہے امام بنتا نہیں ہے بنا بنایا آتا ہے بس یہ آخری جملہ ہے میرے علی کے بارے میں تین باتیں مجھے اللہ نے بتائیں انہو سید المسلمین پہلی بات تو یہ علی مسلمانوں کا سردار ہے اچھا اب یہ تو نہیں کہا کہ جو تیرے زمانے کے مبارک لوگ ہیں ان کا سردار ہے جہاں تک بھی مسلمان آئے سب کا سردار علی سب کا سردار علی دوسری بات وَأَنَّهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينِ ارے جب کوئی متقی پائدہ بھی نہیں ہوا اس وقت اللہ نے کہا علی امام المتقین ہے اور تیسی رہی چیز سنیے گا وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينِ اور روشن پیشانی والوں کا امام ہے کالے مو والوں کا علی امام نہیں ہے علی کالے مو والوں کا امام نہیں ہے علی ان کا امام ہے جن کی پیشانی ہے نورِ ولایت علی سے روشن ہے علی ان کا امام ہے خوش گوھر کیا آپ میں علی سید المسلمین علی امام المتقین علی امام المتقین آپ سمجھ بایا تاریخ میں امیر الممنین تو بہت بنے امام المتقین کوئی نہیں ملا امام المتقین صرف علی ہے اس لئے کہ علی دین رسول کا وہ مددگار ہے کہ اگر علی نہ ہوتے اچھا میں اپنا جملہ نہیں کہوں گا مجھا کر کسی اہل سنت عالم کا جملہ مجھ لائے تو میں اپنے جملے کو چھوڑ دیتا ہوں اہل سنت کا جملہ سنیں آپ ابن ابی الحدید موتزلی بہت بڑا عالم ہے موتزلہ فرقی کا اہل سنت کا ابن ابی الحدید کہتا ہے لولا علی و خدیجہ اگر علی بھئی لولا تو یاد ہے آپ کو لولا علی لا حلاک عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاک ہو جاتا لولا علی و خدیجہ اگر علی اور خدیجہ نہ ہوتے لما قامت الاسلام تو اسلام کھڑائی نہیں ہو سکتا تھا خدا کے لئے قدر کریں مجلسی نے نہیں کہا یہ یا کلینی نے یا خمینی نے نہیں کہا یہ ابن ابی الحدید موتزلی کہہ رہا ہے اہل سنت کا اگر علی اور خدیجہ نہ ہوتے اسلام کھڑا ہی نہیں ہو پاتا بھئی چلے گا تو کوئی جب جب کھڑا ہو نا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو چلے گا کیا اسلام چلا ان دونوں کے بلبوتے پر اسلام کی قیام میں ان دونوں کا لہو ہے نونوں کا مال ہے لیکن اسلام پر علی سے پہلے بھی کچھ قربانی ہے میں متصل ہو رہا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ علی سے پہلے عقیل ہیں عقیل سے پہلے جعفر ہیں جعفر سے پہلے طالب ہیں پورا گھرانا ابو طالب کا کشتہ رہے خدا ہے پورا گھرانا مجھے تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا کافر نہ ملا جس کے سارے بچے اسلام پر قربان ہوئے ہو پوری تاریخ کو ڈھونڈنے کے بعد مجھے کوئی کافرستان کرنا ملا جس کے پورے بچے اسلام کے قربان ہو گئے ہو جعفر تیار کا مقام معلوم ہے آپ کو زمرد کے پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں فرشتوں کے ساتھ بخاری کی حدیث یہ جعفر تیار اپنی مثال آپ بے نظیر بے مثال کوئی جواب نہیں ہے جعفر تیار کا لیکن ہاں باپ کی ویراست بیٹوں میں تو آتی ہے جب جعفر تیار کا یہ مقام ہے تو سوچو عبداللہ ابن جعفر تیار کیا ہوں گے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کہیں گے مولانا کوئی جنگ بتائیے حضرت عبداللہ نے کوئی ایسی جنگ کی ہو آپ مجھے بتائیے محمد رسول اللہ نے کوئی ایسی جنگ کی ہو اس میں بڑے لوگ مارے ہو ہے کوئی جنگ آپ کے دوسرا سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ بہادر نہیں تھے چلیے چھوڑی امام حسن کی کوئی جنگ بتائی آپ اور پھر یہ کہیں آپ کے امام حسن بہادر نہیں تھے جنگ نہ کرنا بہادر نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتا ہے ارے اگر تمہیں جنگ دیکھنی ہے رسول کی تو علی اکبر کو لڑتے ہوئے دیکھنا کیسے ہوتی یہ جنگ اگر جنگ دیکھنی ہے حسن کی تو ابھی رک جاؤ قاسم کو جنگ کرتے دیکھنا اور اگر تمہیں دیکھنا ہے عبداللہ کی جنگ کیسی ہے تو انتظار کرو انتظار کرو جب عبداللہ ابن جعفر تیار کے بچے جب ماں نے بچوں کو قربانی کیلئے تیار کرنا شروع کیا خدا آپ کی بچوں کو سلامت رکھے میں تو پتہ نہیں کس طرح سے جملہ پڑھوں گا آپ کے سامنے آپ لوگوں کو تابوت برامت کروانے نا دیکھئے زیارت کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے زیارت اسی وقت آئے گی جس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور سینے پر ہائے اونو محمد ہو یہ ان دو شہزادوں کے جنازے ہیں جن پر ان کی ماں نے بھی گریہ نہیں کیا ہے میں آخری جملہ کہوں انہیں شہزادت کا سن دو بچوں کے جنازے آئیں گے یہ وہ دو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے جنگ کا ہنر اپنے مامو عباس سے سیکھا ہے بس کی جملہ میرا کہہ دینا کافی ہے سوچو جس نے عباس سے جنگ سیکھی ان کے جنگ کے جہور کیا ہوں گے حسین خیموں کا دورہ کر رہا ہے رات کو دیکھا دونوں بچوں کو زینب تیار کروائیں گے اور کہہ کر کہہ رہے ہیں میرے بچوں تم ہو تو بہت چھوٹے ہیں تم اس طرح سے تو جنگ نہیں کر سکتے لیکن دیکھو جتنی طاقت تمہارے کلیجے میں ہے آخری سانس سکھ اپنے مامو کا دفاع ضرور کرنا چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا اممہ آپ ہمیں مامو سے اجازت تو دلوا دیجئے کل اگر دشمن کو کوفے کی دیوار سے نہ لگا دیا تو جعفر تیار کی اولاد نہ کہیے اجازت مل گئی صبح کا وقت ہوا دونوں شہزادوں کو رخصت کیا ایک مرتبہ حسین نے کا زینب بچوں کو آخری مرتبہ تو دیکھ لو ماں نے طلب کرکا بھئیہ میں نے ان دونوں بچوں کو تیرا صدقہ بنا دیا ہے اور میری ماں فاطمہ کہا کرتی تھی زینب صدقہ جتنا جلدی گھر سے چلا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے بھئیہ انہیں اجازت دے دو میں نے ان دونوں کو مندیک اجازت دی شہزادوں کو عباس نے حسین نے گھوڑوں پر بٹھایا کربلا سے کچھ دور اون کا مقبرہ بنا ہے کلیجہ پھٹ گیا میرا یہ جملہ سن کر میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ اس بچے کا مرقر اتنا دور کیوں ہیں تو خدام بتاتے ہیں کہ یہ شہزادہ جنگ کرتے کرتے کربلا کی حدوں سے اتنا دور چلا گیا کہ اس جوان کو وہاں لے جا کر تھوکے سے قتل کیا گیا ہائے اون کا مقبرہ کربلا سے اتنا دور اور عبداللہ کی قبر گنجے شہیدہ میں اپنے مامو کے پاس عزداروں دونوں بچوں کو سوار کیا ایک مرتبہ دونوں شہزادے گھونوں پر بیٹھ کر آئے دونوں نے رجس پڑھنا شروع کیا اون نے رجس پڑھ کر کہا من وعلم تنکیرونی فنہ ابن جعفر جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے میں جعفر تیار کب ہوتا ہوں یہ کہہ کر تلوار کو نکالا دشمنوں کو قتل کرنا شروع کیا دونوں بچے جن کرتے جا رہے تھے اور محمد کہتا رہا اے بھائی اون اگر میں پہلے مر جاؤں تُو اممہ سے کہہ دینا میں نے پانی نہیں پیا اور محمد سے کہہ رہا تھا اے بھائی اگر میں پہلے مر جاؤں تُو مامو کو بتا دینا میں نے پانی نہیں پیا دونوں شہزادے جن کر رہے تھے حسین کسی بلند تیلے پر کھڑے ہو کر بھانجوں کی جن کر دے رہے تھے اب باس کو تھبکیاں دے کر کہہ رہے تھے واہ بھائی اب باس تم نے بچوں کو کیسی جن کر سکھائی ارے شہزادے جن کر رہے تھے بشمنوں نے چلاکی کی کہیں سے نیزے چلے کہیں سے بھالے چلے ارے زینب کے بچے جب زلجنہ پر سمن نہ سکے رکاب سے پیر نکل گیا اور زمینے کربلا پر آیا گھوڑے کی ٹاپیں شینے پر پڑی ایک مرتبہ اور کی روح پرواز کرنے لگی اور نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا عبداللہ اے مامو میرا سلام ادھر محمد زلجنہ سے زمین پر آیا آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا عبداللہ اے مامو جان آپ پر محمد کا سلام زینب مسلے پر بیٹھی دعا کر رہی پروردگارہ مجھے مایوس نہ لوٹانا میرے صرف دو بیٹے ہیں اے پروردگار اس قربانی کو قبول بھرما زینب کے کان میں آواز آئی اے زینب ہاتھوں کو نیچے کر لو تمہاری قربانی قبول ہو گئی حسین میدان میں دوڑے بھانجوں کے لاشوں کی قریب آئے بھانجوں میں کچھ رمک باقی حیات کی ایک مرتبہ اور نے لپٹ کر کہا مامو مامو دیکھئے میری زبان خوش کہے اے مامو شکینہ سے کہتیجئے گا میں فراد کے کنارے تو گیا مگر پانی نہ پیا دونوں بھانجوں کو اٹھایا گھوڑے پا لاشوں کو رکھا خیمے کی طرف گئے کہا زینب آؤ بچوں کا دیدار کر لو زینب درمیان میں آئی شینوں پہاتھ رکھا آواز دے کر کہا اللہم تقبل من نحاد القربان اے پروردگارہ یہ قربانی قبول کر لے بس ایک جملے کے بعد تعبوت آ رہا ہے ایک مرتبہ جب شامِ غریب آئی گلے پر خنجر چل رہا تھا زینب نے کلیجہ پیٹا اے بارِ الہا اگر اور بیٹے ہوتے بھائی پہ قربان کر دیتی کلزوم نے کہا اے زینب تیرے تو دو بیٹے تھے ہائے کلزوم کا کوئی بیٹا نہ تھا بھائی پہ قربان کر دیتی اے اونو محمد تم پہ ہمارے سلام